کیا آپ بھی کسی ٹیچنگ اگزام کی پرپریشن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس اگزام کیلئے سیلیبس کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے میرا نام ابشیق ہے اور میں نے KVS, CTAT, DSSB ایسے اگزامز کو اپنے فرسٹ اٹیمٹ میں کلیر کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے اگزام کی پرپریشن کیلئے کون سی ٹرکس چاہیے اور کس طریقے سے کس بیس پر ہمیں سیلیبس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے تو جڑے میرے ساتھ منٹرس ٹیٹی سکس پر جہاں پر میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا ہوں اور آپ کے اگزامینیشن کے لیے بیس پرپریشن کرواتا ہوں نمشکار کیسے ہیں آپ سبھی سواغت ہے آپ کا منٹرس ٹیٹی سکس کے آپ کے اپنے چینل پر اور آج کی سیشن میں آپ سبھی کا سواغت ہے کلاس نمبر ٹوئنٹی ٹو میں آ چکے ہیں ہم دھیرے دھیرے کل کا جو اپنا سیشن تھا پی آ جے کا تھا اور آپ لوگوں کا اپار پیار اور اپار سپورٹ ملا اس ویڈیو کو جہاں پر آپ لوگوں نے کافی پرشنشہ کری ویڈیو کے کانٹینٹ کے بارے میں اور کافی زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا اگر آپ نے ابھی تک کل والا سیشن نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں وہ آپ کے ایگزامینیشن کے لیے ایک بہت ہی مہترپورن رول نبھانے والا ہے تو آپ ایسی ویڈیوز کو بلکل بھی مس نہ کریں جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ہماری پرپریشن کے لیے یعنی کہ کانٹینٹ کورس سے جڑا ہوا ہو تو ایسے ویڈیوز کو آپ بلکل بھی مس مت کیجئے خاص کر جو کانسپٹ کلاسز ہوتی ہیں آج کا جو اپنا سیشن ہے وہ کلاس نمبر ٹوئنٹی ٹو سی ڈی پی ایم سی کیو کو لے کر کے ہیں اور ایم سی کیو کا مطلب یہاں پر چیک کریں گے کہ ہماری کل کانسپٹ کلاس تھا آج اپنی ایم سی کیو ہے کل جو ہے اپنا ای وی ایس کا اگلے پانچ چپٹر یعنی کہ چپٹر نمبر 11 سے لے کر کے 15 تک کا سیشن ہم کل کمپلیٹ کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ اچھے سے تیار ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پہلے سے پہلی سے لے کر کے دس بھی یعنی کہ ایک سے لے کے دس چپٹر جو ہم نے کمپلیٹ کی ہے اس کو ایک بار آپ اچھے سے جرور دیکھ لیں ٹھیک ہے تو چلی آج کے سیشن سٹارٹ کرتے آج میں آپ کے ساتھ پوچھوں گا ٹوٹل بیس پرشنوں کے اوپر چرچہ کریں گے آج کا جو پیپر ہے وہ سیٹیٹ کا پیپر ہے اور سیٹیٹ کا سی ڈی پی ہے بیس کوشن لیں گے اور یہ پیپر دوہزار سولہ کا لیا گیا ہے دوہزار سولہ کا جو فیبری کا جو ایکزام تھا اس کا پیپر یہ لیا گیا ہے تو چلیے ہیلو ہائے آپ سبھی کو یہیس یہ تیجی کہہ رہے سر کانچولیشن فوریور مرچنڈائیز تھانکس وہ کافی پہلے سے ہے اور کافی کاشٹلی ہے اس لئے اس کو پرموٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت زیادہ کاشٹلی ہے تو جلدی ہی مرچنڈائی جو ہے وہ الگ طریقے سے میں لے کر کے آوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے لئے کافی ضرورت والی جو چیزیں ہوں گی وہ ساری چیزیں لے کر کے میں جلدی حاضر ہوں گا تھوڑی پلاننگز چل رہی ہیں ابھی اکیلا ہوں دیرے دیرے لوگ آئیں گے کام کریں گے تو دیکھیں گے کیسے کیسے کیا چل رہا ہے اوکے چلے بڑھتے ہیں آج کا پہلا پرشنہ آپ کے لئے آپ کے سکرین پر آ چکا ہے کیونکہ بارہ بچ چکے ہیں سمیں نہیں برباد کر سکتے ہیں پہلا پرشنہ ہے موسٹ کلاس روم انڈیا حالانکہ کل کا سیشن اگر آپ نے اٹینڈ کیا ہوگا تو آپ خود ہی پائیں گے کہ آج کا سیشن بہت آسان ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا آپ سمجھ کر کے اگر ہم آنسر دیں گے تو ہمارے لئے اتنا زیادہ ہی بہتر ہوگا موسٹ کلاس روم انڈیا آر ملٹی لنگوال اینڈس نیڈس ٹو بی سین ایز ڈیش بائی دا ٹیچر سمسیہ سنسادن بادھا یا پریشانی حالانکہ اس پرشن کا جواب دینا بہت آسان ہے مطلب کیونکہ بہت ہی آبویس جواب ہے آبویس کا مطلب مطلب کوئی بھی اس کا جواب دے دے گا اگر کوئی ویکتی اس کام کو نہیں بھی کر رہا حالانکہ میں یہ مانوں گا کہ یہ جو ہے مطلب جو سکھشک بننے کے لائک نہیں بھی ہے وہ بھی اس پرشن کا صحیح جواب دے گا کیونکہ اس پرشن کے اندر سیدھی سیدھی بات ہے کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں مطلب جو بلکل ہی بیکار ہوگا وہ اس کو پرابلم آبشٹیکل یا پھر بودھر چیز کرے گا لیکن مطلب جو اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پرشن یا پھر آپ نے پرشن ہی ٹھیک سے نہیں پڑھا تو ہی آپ کچھ اور چیز کریں گے اگر آپ نے پرشن ٹھیک سے دیکھ لیا تو ہنڈر پرسنٹ آپ ریسورس ہی چیز کریں گے یا پھر اگر آپ کو ریسورس کا مطلب ہی نہیں پتا تو ہی آپ ریسورس نہیں چیز کریں گے 99.99% کیس میں یہ کوششن 100% صحیح ہی ہوگا لیکن جب ہم اس کو تھوڑا کنسیپچول میں دیکھتے ہیں تب ہم سمجھتے ہیں ملٹی لنگویلزم جو ہے یہاں پر بات کریے اس کا نام بھول گیا میں جو اپنے جنہوں نے لینگویج کو پر کام کیا ہے رکھئے ان کا نام دھونتا ہوں میں نام بتانا ہے جو کی لینگویج میں جن کا نام آتا ہے نوم چومسکی نوم چومسکی ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہوگا وائی گوڈسکی کا نام سنا ہوگا بھائی یہ سارے جو بندے انہوں نے لینگویج کے اوپر تھوڑا بہت کام کیا وائی گوڈسکی نے لینگویج کی امپورٹنس کو سمجھایا ہے اور نوم چومسکی نے تو لینگویج پہ کامی کیا ہے اور اس نے بتایا ہے ملٹی لینگویج اور اس کو ڈیریکٹ کو ریلیٹ کیا ہے انٹیلیجنس کے ساتھ انٹیلیجنس اور کرییٹیویٹی اور ڈائیورجنٹ تھنگ کے ساتھ ایسا کہا جاتا ہے کہ کوئی ویکٹی جو ملٹی لینگویج ہوتا ہے یعنی جس کو جیتنی 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 بھا بھایش آتی ہے وہ اتنا زیادہ کرییٹیو اور اتنا زیادہ ایڈوانس تھنکر ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے اور یہ ریالیٹی بھی ہے تو اگر آپ کی ملٹی لینگویجنس آتے ہیں مطلب الگ الگ پرشت بھومی اور الگ الگ بھاشا کے اگر بچے آتے ہیں تو اس کو آپ آپ کو ایسے سنسادن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچے آپس میں پرس پر سمباد کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے کلچر اور بھاشا کے بارے میں جانے اس سے بھاشا بھاشا جو ہے وہ سمرد بھی ہوتی ہے اور بھاشا کو ایک سنسادن کے روپ میں جب ہوں ککشا میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری teaching learning process بھی کافی اچھی ہو جاتی ہے تو پہلے کا صحیح جواب دوسرا ہوگا and yes ہاں very nice آپ سب نے بلکو صحیح جواب دیا ہے نمانی جی آپ صحیح ہیں پڑنا جی آپ بلکو صحیح ہیں سومن جی آپ بلکو صحیح ہیں yes چلیے multilingualism جو ہے وہ ڈوٹسن نے دیا ہے ہاں multilingualism اس نے دیا ہے لیکن مطلب یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ intelligence کے ساتھ جوڑا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا mistakes and errors made by student یعنی کہ سکھشارتیوں کے دوارہ کی گئی گلتی اور truthیاں are indicative of the failure of the teacher and the student یعنی کہ سکھشک اور سکھشارتیوں کی اسفلتا کا سوچک ہے should be seen as opportunity to understand their thinking ان کے چنتن کو سمجھنے کے افسر کی روپ میں دیکھی جانی چاہیے should be severely dealt with کٹھورتا سے نپٹائی جانی چاہیے are a wonderful opportunity to label children as weak or outstanding بچوں کو کمجور و اتکرش چنہت کرنے کے اچھے افسر اس سے ملتے ہیں بتائیے کیا لگتا ہے یہ بھی آسان پرشنہ نوم چومسکی ہز لیڈ ایکویزیشن yes very nice بلکو صحیح بات کئی آپ نے مطلب لینگویج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نوم چومسکی کئی نام دیماغ میں آتا ہے چلی یہاں پر دیکھیں mistakes and errors کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ اپنے دیماغ میں سمجھ جانا mistakes and errors کا مطلب ہے formative assessment کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے diagnostic کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے اور remedy کے ساتھ جھوڑ جاتا ہے یعنی کہ گلتیاں کیا کرتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں formative assessment ہم کیوں لیتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے ہماری performance کا ہماری گلتیوں کا کہ اسے کیسے ٹھیک کرے اس لئے تو ہم گلتیاں کرتے ہیں مطلب ہم جانو اس کے گلتی تو نہیں کرتے گلتی ہو جاتی ہے تو ہم پتا کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا سکے رہے تاکہ یہ گلتی دوارہ نہ ہو تو اگر کلاس کے بچے اگر گلتی کرتے ہیں تو definite سی بات ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں مطلب ان کی گلتی یہ پیٹن بتاتی ہے کہ کہاں دکت ہے تو یہاں پہ کیا ہے یعنی کہ اگر سبھی لوگ ایک دشاں میں جا رہے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی چیلنجز یا پھر کوئی چنوٹیاں نہیں آ رہی ہیں یا پھر آپ کے کسی کام میں کوئی گلتی نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر انسان کچھ کرے گا تو گلتیاں ہوں گی ہوں گی تو بچے کی گلتی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچ رہا ہے اور کہاں پر پریورتن کی آوشکتہ ہے سیکنڈ از کریکٹ آنسر انڈ یا ریتی آب نبی نبی جی آب سہی اوشکتہ لیا چلیے کوئیشن نمبر تھری ڈیش ویوز چیلڈرن از ایکٹیو بلڈر اف نالیج این لیٹل سائنٹیش تو کنسٹرک در اون ٹھئیوریز آب دا ورڈ کس کا ایسا ماننا ہے کہ بچے سکریے گیار نرماتا ہیں تثہ ننے ویگیانک ہیں جو سنسار کے بارے میں اپنے سدھانتوں کی رچنا کرتے ہیں بتائیے جواب دینے کا سمیں خو گیا ختم اس کا صحیح جواب ہے پی آج دیکھیں پیولو تو ایسا کچھ ہے نہیں کیونکہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں ان کے کوئی بات کریں گے نہیں کارل جنگ تھوڑا سا ہیومینسٹک سے جھوڑ جاتے ہیں یہ شاید کارل روجرز جھوڑتے ہیں شاید اور کارل جنگ کیونکہ کارل جنگ بھی ہیں کارل روجرز بھی ہیں ایک ہومینسٹک سے جھوڑے ہوئے ہیں اور ایک سائیکو ڈینامک سے جھوڑے ہوئے ہیں اس کی نر تو بھئی کلاسیکل کنڈیشننگ سے ہے تو ان دونوں کو تو ایسی کارل دو سکبان فرائیڈ بھی مطلب جیسے چاہیے ہومینیزم ہو چاہیے یہ ہو مائنڈ سے جھوڑے ہوئے ہیں تو اس کو بھی کارل جنگ بھی نہیں ہوگا اب یہ کارل جنگ ہے یا کیا ہے پتہ نہیں اس لئے یہ کنسیوزن ہے اس کو کٹ کر دیجئے یہاں پر پیاجے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کل ہی میں نے ڈسکس کیا تھا ان کی تھیوری کاغنیٹیو تھیاری تھی یعنی کہ کاغنیٹیو تھیاری تھی لیکن آج جب ادھے ہو رہا ہے کنسٹرکٹیوزم کا آج جب ہم کنسٹرکٹیوزم کی بات کرتے ہیں تو کنسٹرکٹیوزم کے آدھار میں بھی ہم کاغنیٹیو تھیاری کو ہی سامنے رکھتے ہیں اور کاغنیٹیو کا جب ادھے ہی پیاجے سے ہوا ہے تو اس لئے سیدھا سیدھا جواب اس کا ناپیاجے آ جائے گا ییس نمینی جی ہتیش جی بھارتی اندو سنہا نیتو پنکج سنہل شویطار اتکا آپ سبھی سہی ہیں اس پرشنی کے لیے ایکسسلنٹ ابراہیم کارل روجرز یا ہیمینیزم بلکل سہی ہاں بس سہی ہے روجرز جو ہے ہیمینیزم سے جڑے ہیں اور سائکو ڈینیمک سے کارل جنگ جڑے ہیں ییس سائکو اینیلیس سیگمنٹ فرائٹ نے دیا ہے لیکن ان کے چیلے تھے کارل جنگ جو ہے ان کے چیلے تھے چلیے بات کرتے ہیں کوشن نمبر 4 کی چائیل سینٹرڈ پیڈاگوجی مینز یہ کئی بار آ چکا ہے یہ پرشن کئی بار یہ پرشن ہم نے کر چکے ہیں چائیل سینٹرڈ پیڈاگوجی مینز asking the children to follow and imitate teachers giving primacy to the children voice and active participation letting the children to be totally free giving moral education to the children یعنی کہ بچوں کو نیتک سکشہ دینا letting the چاب بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے جب ہم پرشنوں کو کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر سیٹیٹ نہیں ہوتا کلیر تو یہ ایک چنتہ کا بشاہ ہے کیونکہ اتنا کرنے کے بعد سارے پرشنوں کے آنسر اپنے آپ ہی آ رہے ابھی تک تو کورس کمپلیٹ نہیں کیا ابھی تو کیا 20% ہی کورس کمپلیٹ کیا اور لگتا ہے کہ سیٹیٹ کو پاس آرام سے کیا جا سکتا ہے نہ جانے کس بات کا hype create کیا گیا ہے سیٹیٹ کے اندر basic جو مطلب ہے وہ سمجھنے سے ہے لیکن پھر بھی دیکھتا ہے دیکھیں سیدھا سیدھا child centered pedagogy کا مطلب دوسرا ہو جائے گا کی primacy یعنی کہ بچوں کے active participation اور بچے کی جو آواز ہے اس کی ابھیوکتی کو محتوطہ دینا یہی ہے child centered pedagogy second اس کا صحیح جواب ہوگا بینا دماغ لگائے اتکا جی نمانی جی پنکت سمان بھارتی جی انوپما اندو امیتیش نیہا دیپانشی almost سب ہی صحیح ہیں بس ایک آدیر نے تھوڑا سا گڑ بڑ کیا ہے باقی سب صحیح ہیں question number five the teacher can help the children to process a complex situation جتل پریشتیتی کو سنسادھت کرنے میں سکھشک بچوں کی ساہتہ کر سکتا ہے کیسے پہلا not offering any help at all so that children learn to help on their own یعنی کہ کوئی بھی ساہتہ نہ دینا یعنی کہ بچے جتل پریشتیتی کا کیسے سامنا کرے تو teacher کو کوئی بھی ساہتہ نہیں دینی چاہیے جس سے بچے سیکھ پائیں کیسے نرواہ کرنا ہے اکیلے giving a lecture on it اس کے اوپر ایک بھاشن دے کر کے یعنی کہ جو بھی جتل ستھیتی ہے اس کے اوپر بھاشن دے دیا جائے breaking the task into smaller parts and writing down the instructions یعنی کہ جو بھی کار رہے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں باٹا جائے اور instructions لکھے جائے کہ بھئی کس پارٹ کے اندر کیا کام کرنا چاہیے encouraging competition and offering a high reward to the children who complete the task first یعنی کہ بچوں کو encourage کرنا اور competition پرتیو گیتا کی بھاونا کو بکشت کرنا اور high rewards یعنی کہ جو سب سے پہلے کام کر دے اس کو high rewards دینا بتائیے question number 5 جواب تو آ گیا ہے 5 کا یہاں پہ ایک بڑی confusion کو میں clear کروں گا ابھی تاکہ آپ اس گلتی کو دوبارہ نہیں کریں گے جن لوگوں نے غلط option کو choose کیا ہے آج کے بعد آپ یہ گلتی تو دوبارہ نہیں کریں گے اور میں ابھی بتا دیتا ہوں یہ سمیں ہو گیا ختم دیکھئے سب سے پہلی بات teacher کا role ہوتا ہے facilitator کا آپ اسے سمجھئے facilitator کا مطلب ہوتا ہے he is not a teacher facilitator is not a teacher teacher کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا وقتی جو ساری چیزیں پڑھا دیتا ہے مطلب اس کا کام ہوتا ہے سب کچھ بتا دینا بچہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اس سے اس کو لینا دینا نہیں ہے teacher کا کام ہوتا ہے پڑھا دینا لیکن facilitator کا کام الٹا ہوتا ہے facilitator کا کام ہوتا ہے کہ بچہ ہر ایک کام کو کرے گا اور teacher مطلب جو facilitator ہے وہ کچھ نہیں کرے گا facilitator کیا کرے گا کیول استhitیاں بناے گا کہ بھئی اس کو اگر کسی طرح کی کوئی سمجھیاں ہوتی ہے تو اس سمجھے اس کو وہ سمجھیاں نہ ہو جس چیز کی اس کو جو رہو تو وہ چیز اس کو مل جائے یہ سارا کام کون کرتا ہے facilitator کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہوتا ہے facilitator کا یہ کلیر ہو گیا مطلب teacher جو کی class میں پہلے چلاتا رہتا تھا بولتا رہتا تھا اب اس کو بولنے کی جو رہتا نہیں ہے اب سارا کام بچے کریں گے تو ایک طریقے سے facilitation کا کام آسان ہے لیکن یہ تھوڑا dynamic ہے اس لیے ابھی teacher سے facilitation کے طرف جو shift ہے کافی مشکلوں سے ہو رہا ہے تو بالکل بھی help نہ کرنا تو بھئی نہ تو teacher کے جو رہتا ہے نہ facilitator کے جو رہتا ہے جب help ہی نہیں کرنے تو بھئی کیا جو رہتا ہے دونوں کی تو کاٹ دو lecture تو ویسی کاٹ دو چوتھے کو دیکھتے ہیں encouraging competition and offering high rewards high rewards تھوڑا بہت reinforcement سے جھوٹ جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو reward ملنا چاہیے تو بہت ہی اچھی بات ہے بچے competition کے بھاونا میں اچھا کام کریں گے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن encouraging competition والا جو part ہے اس چیز کو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا یہاں پر cce کو cce کے اندر evaluation system کے اندر آپ کو پتا ہوگا باقی grading system آیا ہے نا grading system آیا grading system کیوں آیا اور cce کیوں آیا کیونکہ بچے کے ہر طرح کے بھاو کو مہتو دینا اور بچے کی ہر طرح کی روچی اور talent کو بڑھاوا دینے کے لئے cce آیا grading pattern کیوں آیا کہ بھئی class کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لئے سیکھنا جروری ہے class میں first آنا جروری نہیں ہے جو ہماری پرمپرہ رہی ہے پرانے سمیسے جو school میں schoolی system میں جو پرمپرہ رہی ہے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آئے چاہے نہ آئے class میں first آجائے تو وہ سب سے intelligent ہے مطلب ہم class میں first آنے والے بچے کو مان کے چلتے ہیں کہ وہ class کا سب سے intelligent بچہ ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی class میں بیٹھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا بچہ جو کی class میں first نہیں آتا لیکن اس کی اپنی اچھا ہے اور اگر اس کو اپنی اچھا پوری کرنے کا موقع ملے تو شاید اس سے بڑھا کوئی نہ ہو تو ایسی ستھی میں یہ ساری چیزیں کری گئی تو encouraging competition کو ختم کرنے کے لئے cc کا implementation کیا کہ بچے کے talent کو بڑھا ہوا ملے یعنی کہ بچہ number کے پیچھے نہ بھاگے تو یہاں پر competition کا مطلب کیا ہے کہ بچہ جو ہے کام کو اس لیے کرے گا کہ اس کو prize چاہیے اور اس کو نہیں کہ اس کو کام کو سیکھنا ہے دھیان رکھئے جیتنا ہے is a different thing اور کام کو کرنا ہے is a different thing تو تیسری بات کہی گئی ہے جب ہم کوئی جتل کارے بچوں کو دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باٹیے اور ہر ایک ٹکڑے کہی ہر ایک چھوٹے objective کا instruction لکھے کہ کیسے اس کو کرنا ہے تو اس میں کوئی سمجھ سائی نہیں ہے تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا آپ سوچ رہوں گا کہ اس بڑے آسان پرشن میں میں نے تنا کیوں سمجھایا میں نے اس لئے بتایا کہ یہاں پر یہ جو points ہے اس کے base پر آپ کے کئی سارے دوسرے questions بنیں گے جہاں پر آپ کو confusion ہوگی یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ competition اور high rewards میں نے cut کر دیا کہ وہ نہیں ہوگا لیکن کئی جگہ high rewards reinforcement کا answer صحیح ہوگا کیوں کیونکہ وہاں پر rewards کا مطلب ہے کہ ہم بچے سے کوئی task کرانا چاہتے ہیں ہم بچوں سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو اس لئے وہاں پر reward صحیح ہوگا لیکن یہاں پر reward ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر reward کو جوڑ دیا گیا ہے competition کے ساتھ دھیان رکھیں اور یہاں پر دیپانشی جی نوانی جی سنہلتا ارتکار روہی تیش مینا education hub سونا مجھے آپ کا سچین چوان overall development yes question number 6 کی طرف چلتے ہیں expecting students to reproduce knowledge in the same way as it is received یعنی کہ سکھشارتیوں سے یہ پیشہ کرنا کہ وہ گیان کو اسی روپ میں پرستط کر دیں گے جس روپ میں انہوں نے گرہن کیا ہے تو یہ کیا ہے is an effective assessment strategy یہ ایک پربھاوی آنکلن یکتی ہے is problematic because individual interpret experience and do not reproduce knowledge as it is received یعنی یہ سمسیاتما کیونکہ ویکتی انو بھوو کی ویاکھا کرتے ہیں اور جیان کو جیو کاتیوں پونہ اتپادیت نہیں کرتے it is good since we record everything as it in our brain اچھا ہے کیونکہ جو بھی ہمارے من میں ہم اسے record کرنے لگ جاتے اپنے دماغ میں یہ اچھا ہے کیونکہ since it is very easy for the teacher آپ دیکھئے کچھ لوگوں نے یہاں پر c choose کر لیا ہے کچھ لوگوں نے c choose کر لیا ہے آپ پرشن کو سمجھتے ہیں اس کی جٹے لطا کو سمجھتے ہیں کیا بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کوشن کو سمجھنا اور interpret کنا جروری ہے لیکن اگر آپ کو instruction ٹھیک سے clear ہوں گی تو آپ صحیح جواب choose کر پائیں اب جیسے expecting student بچوں سے آشا کرنا کہ بچوں کو جو چیز ہم نے بتائی جیوں کہتے ہوں بتا دے کہنے کا مطلب میں نے بچوں کو بتایا جیسے میں بول رہا ہوں جیسے میں نے کوئی کیا کر دیا ایک بتا دیا what میں نے بتایا what is c یا پھر میں نے چلو بچوں کو بتایا what is noun یہ question میں نے بچوں سے پوچھا اور اس کا answer میں نے بچوں کو دے دیا بچوں کو میں نے سمجھا دیا کہ یہ ہوتا ہے اب میں بچوں سے بتاؤ کی noun کی ہوتا ہے اب بچے نے noun کے بارے میں سنا اس کو سمجھا اب اس نے اس سے کیا سمجھا وہ بتانا چاہے گا لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں بچوں کو سمجھ میں آئے چاہے نہ لیکن میں نے جو definition بولی ہے بلکل وہی definition بچہ بولے تو اس کا مطلب یہ بہت نیگیٹیو اور بہت غلط اپروچ ہے جو کی پرانے سمجھے میں اپنایا کرتے تھے مطلب سبھی کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک سنکھیا تھی جو اس چیز کو فالو کرتی تھی یہ ہماری جنریشن کے بہت سارے لوگ رٹنت ودیہ پر کافی زیادہ فالو ہے کیونکہ ہر ایک ویکتی جو ہے وہ دوسروں کی کہیں گئی بات سے انوبھا کو گرہنڈ کرتا ہے اور انوبھا کو گرہنڈ کرنے کے بعد اس کو interpret کرتا ہے اور اپنی بھاشا میں اسے اپنے من میں آتم ساتھ کرتا ہے اسیمیلیٹ کرتا ہے اور اس بات کو دوسروں کے سامنے بیگ کرتا ہے تو سیم کہے پانا کافی مشکل ہے سیم کا مطلب ہے سیم اس کا صحیح جواب ہوگا ان اوانی جی آپ سہی ہیں ان دو جی آپ سہی ہیں ہتیش دیپانش شرطی یتیندر ریتکا انیش بیبھا سبھی سہی ہیں اس پریشن کے لئے سبھی سہی ہیں وین سٹوڈینٹس آر گیون این آپ اپورشنیٹی تو ڈسکس اپ پروبلم این گروپ دیر لرننگ کرو لرننگ کا جو ایک چیپٹر تھا پہلا سیشن ہے ہمارا جو اگر مان لی جی بچوں کو گروپ کے اندر بات کرنے کا موقع دیا جائے تو لرننگ کرو کے اوپر کیا سر پڑے گا ریمین سٹیبل سٹیبل رہے گا ڈکلائن نیچے گرے گا مطلب ویسا ہی رہے گا یا بہتر ہوگا بتائی یہ تو بہت ہی آسان پرشن کرو کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو تب بھی چل جائے گا یہ شویتہ شرمہ سر میں یہاں چل رہا ہے میں جانا چاہتی ہوں کہ آپ کی کمنٹ تو مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن آنسر ابھی تک میں نے آپ کا نہیں دیکھا ٹھیک ہے کیا پتہ تھوڑا نیچے آر ہوگا کوئی بات نہیں ہاں لیکن آپ کا کمنٹ مجھ تک پہنچ رہا ہے کوشن نمبر سیون دیکھیں لرننگ کرو کے بارے میں نے آپ بتایا تھا کہ دیکھیں اگر بائی چانس مال لیجئے بچوں کو اگر گروپ میں ڈسکشن کا موقع ملتا ہے تو دھیان رکھئے ہم پیئر گروپ لرننگ کو بڑھا دیتے ہیں کیوں پیئر گروپ لرنگ میں بھی ہیٹروجینیس گروپ کو ہم بڑھا دیتے ہیٹروجینیس کا مطلب جہاں پر ہر طرح بچہ بیٹھا ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ تو پوزیٹیو پربھاو بھی پڑے گا تو سیمپل سی بات ہے تو یہ جو لرننگ کر ہوگا بیٹر ہوگا یعنی کہ کر جو ہے اچھے سی جائے گا سو یہاں پر نوانی جی آپ سہی ہیں ڈیپانشی بارتی راو ایڈوان سٹی پوائنٹ ایڈوکیشن سنے سنے گتی ویریز فرام ون انڈیویجول to another بٹ it فالو ڈیش یعنی کہ جو رفتار ہے وکاس کی ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں بھن رہتی ہے لیکن دونوں میں ایک چیز کیا رہتی ہے لیکن دونوں کا پیٹرن کیسا رہتا ہے ہی پزار رہتا ہے ان آرڈرلی رہتا ہے تو to head بتائیے اب یہ principle of development ہے اور اس کے اندر کسی گلتی نہیں چاہیے کیونکہ یہ سیشن ہم نے کریا ہوا ہے یہ سیشن ہم نے کریا ہوا ہے تو گلتی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ سیشن سیٹ کے اندر سپیشل یہ principle of development کے اندر کروایا ہے پلیز نہیں دیکھا تو جرور دیکھے گا دیکھے ہم نے بتایا تھا اندر 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 ڈیفرنس اور انکلیوزیو ایڈیوکیشن دونوں بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ پر چاہے بچہ کیسا بھی ہو ہم نے بولا تا نا پریدکٹی بلیٹی ہم بھوشیوانی کر ایسا نہیں کسی بچے کا ہاتھ پہلے آگا کسی بچے پیر پہلے آگا نہیں سب کسی کا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے وہ وہاں پہ وکار ہو جاتا ہے لیکن جب نورمل کیس ہوتا ہے سب ہوتا ہے تو ویسے بھی نہیں ہوتا سر سے پیر کی طرف ہوتا ہے نو 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 نش کشی نم ملک امی تیش دی بھارتی راو رکھ مکھر جی یتند رکمار سب سہی ہیں اس پرشن کے لئے چلیے کوشن نمبر نائن which one of the following is correct about development پھر سے وکاس کے اوپر آگیا تو غلط نہیں کرنا ہے اس کو کی وکاس کے بارے میں کیا بات سہی ہے socio cultural context plays an important role in development یعنی کہ سماج سانسکرط سندھر بھالک کے وکاس مہتوپون رول نبھاتا ہے development is unidimensional وکاس ایک الائی ایمی ہے development is discrete وکاس پرثق ہوتا ہے development begins and end at birth یعنی کہ development شروع ہوتا ہے جنم کے ساتھ پرارم ہوتا ہے اور سما آپ ہوتا ہے مطلب جنم کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے بہت آسان پرشن ہے اور یہ بھی اپنا development theory سے جڑا ہوا ہے development کو تو میں نے آپ کو explain کیا تھا اچھے سے چلے سمیں ختم ہو جائے maturation اور learning جب یہ تین چیز جڑ جاتی ہے تب development بن تا تو development ایک طریقے سے بہت ہی multi dimensional ہو گیا کیوں کیوں یہ تین چیز ہے تو 27 combination یہاں پر بن سکتے 27 الگ طرح sets بن سکتے ہیں جس میں تین وں کا برابر ہو کسی میں جادہ ہو کسی مقاب اس طریقے سے بہت سارے sets یہاں پر بنیں گے اور جتنے sets بنیں گے اتنے طرح کی یہاں پہ فیچر سمیں دکھائی دے گا تو جو discrete جو ہے و ایک دم غلط ہے بلکل غلط ہے جیسی گرب دھان میں آتا development سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آخری سانس جب لیتا ہے تب تک اس کا development ہوتا ہے آخری سانس لینے کے بعد decomposition سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا جیسے جیسے ایموشنل development یہ ساری جو چیزے ہوتی ہیں جیسا سماج جیسے ہماری لرننگ ہوتی ہے تو سماج سانس سکرٹ سندرب ہے وہ بہت ہی اہم رول نہیں بھاتی ہے لیکن مجھ چیزے اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کا بکاس نہیں مطلب اس کا مانس سماج سانس سانس سکرٹ س س س س س اس ہی حصہ جواب ہوگا اور میں دیکھ پا رہا ہوں س س س س انیون کری ڈی ہی ہی س ہی مجھ جن س س بکاس ہی ہی مجھ س جب آپ دینے کا سمیں ہوتا ہے ختم دیکھیں پہلے والا انبارن کریکٹسٹکس کے ایک ہی فیکٹر کو دکھا رہا ہے جو کی یہاں پہ جنیٹکس کو شو کر رہا ہے جنیٹکس مطلب تھوڑا تھوڑا ہری ڈیٹی کو لے لیتے ہیں تیسرا جو ہے انڈیویڈیویل ڈیفرنٹ جین سیٹ جین سیٹ یعنی کہ ہری ڈیٹی کیول ہری ڈیٹی کو بتا رہا ہے اور تیسرا کیول انوارمنٹ کو بتا رہا ہے لیکن جو ہمارا جو انڈیویڈیویل ڈیفرنس جو ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے ہمیں جینس میں کیا سیٹ ملے مطلب انوارمنٹ ہمیں کیسا واتارون ملتا ہے دونوں کے امال گمیشن دونوں کے گٹھ جوڑ سے ملتا ہے تو سیکنڈ اس کا صحیح جوہو ہوگا کہ دونوں ایلیمٹس Educate کیے گئے ہیں اندو جی آپ صحیح ہیں پگر جی آپ صحیح ہیں انیشا جی آپ صحیح ہیں سبان جی آپ صحیح ہیں نافل جی آپ صحیح ہیں دیپانش جی آپ صحیح ہیں سب ہی اس پرشن کے لئے صحیح ہیں ویبھا جی کاجل اس کے یادا روبینا جائشری سنگیتا شویتہ پارول ورشا ہمیں سب ہی صحیح چلیں نشہ دیویاں بلکس سہی ہیں کوششن نمبر 11 فیملی پلیزا ڈیش رول ڈا سوشلیزشن آف چائلڈ یعنی کہ بچ بالک کے سماجی کرن میں پریوار کی بھومی کا کیا ہوتی ہے ایکسائٹنگ پرائیمری سیکنڈری نوٹ سو ایپورٹنٹ بتائیے ہمیں حالانکہ یہ چپٹر ابھی میں نے سکپ کیا ہوا ہے سوشلیزشن کا تو اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے چپٹر کو بتائیے حالانکہ یہ پرشن ڈیفیکلٹ ہے ہی نہیں آپ کو پتا ہوگا سوشلیزشن کے کئی سارے لیولز ہوتے ہیں مین ہوتا ہے پرائیمری لیول اور سیکنڈری لیول پرائیمری جو ایجنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر فیملی آتی ہے فیملی یعنی کہ فیملی جو ہے پرائیمری میں آتی ہے پھر اس کے بعد سیکنڈری کے اندر آتا ہے نیبر آجاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سکول آجاتا ہے اور پیر گروپ آجاتے ہیں یہ سارے فیڈ سیکنڈری میں آجاتے ہیں سو پرائیمری کے اندر فیملی آئے گی جو کہ بلکو صحیح ہے two is the correct answer and Avnit جی اندو جی پنکر جی یتیندر ایتیندر نے تھوڑا گڑ بڑ کر دیا ہے یہاں پہ رتکا جی آپ صحیح ہیں نکمہ جی آپ صحیح ہیں بھارتی رکتا مکھر جی انیشا جی دیپانشی لگ بک سبھی اس پرشن کے لئے صحیح ہیں ایک آدھے لوگوں نے تھوڑا گڑ بڑ کر دیا اندو جی ہے آپ کے کمنٹ ڈکھ رہے ہیں بلکل سب بس ایک ایک آدھے نے غلط کیا ہے شاید ٹائپنگ مستیک ہوگی آدھر ویس سب کا آنسر صحیح ہے کوشن نمبر ٹویل which one of the following is a correctly matched pair تو تھوڑا اچھا سے دیکھئے یہ پی آجے کا ہی ہے تو کوئی پی آجے والا حالکہ یہ intellectual development کے stages کے اوپر کوشن ہے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کر پائیں گے چلیے بس ابھی میں آپ کو اس کو کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا پہلا ہے formal operational کے اندر imitation begins imaginary play ہمیں بتانا ہے correctly کون سا صحیح ہے infancy کے اندر apply logic pre operational deductive thought concrete operational is able to conserve when classify بتائی ہیں راجمنسی سر میرے وادوالوں کا نام آپ کو دکھ رہا ہے بٹ میرا answer نہیں دکھ رہا ہے کیا پتہ بیچ میں آپ کا یہ والا comment نہ دکھاؤ ایک چیز میں request کروں گا کہ جب آپ comment کرتے ہیں تو ایسے لکھنا جیسے 12 ہے تو 12A 12B اگر ایسے سے لکھتے ہیں تو SPAM میں چلا جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں کئی بار 12 کا جواب دینے کا سمیں ہو گیا ختم تو دیکھئے یہاں پر age کو اگر آپ اپنے mind میں رکھ لیں گے تو اپنے آپ یہ answer آئے گا formal کا مطلب ہوتا ہے 11 plus infancy کا 0 infancy تو دیکھئے بہت چھوٹا ہو گیا تو اس کو تو 0 سے 2 میں لے لیجئے پھر بھی pre operational ہے تو اس کو 2 سے کس میں لے لیجئے 2 سے 7 میں اور یہ 7 سے 11 میں لے لیجئے کیا 11 سال کا بچہ کیاول imitation کرتا ہے نہیں یہ تو بھائی formal operational logic والا ہے infancy کا logic لگاتا ہے بلکل نہیں pre operational میں کیا deductive thinking ہوتا ہے 2 سال کا بچہ 2 سے 7 سال کا deductive thinking کرتا ہے جی نہیں concrete کے اندر konservant classify ہوتا ہے ہمیں پتا ہے پی آج کی next class میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کر لینا اگر آپ نے کیا ہوا تو definitely آپ اس کا سیدھا سیدھا جواب دے پائیں گے fourth اس کا صحیح جواب ہے اور میں دیکھ پا رہا ہوں کہ انیشہ جی آپ صحیح ہیں جیوتی وشش absolutely correct سنہیل جی آپ صحیح ہیں education آپ بلکل صحیح ہیں ڈپانشی پنکج آپ سبھی 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 لوگ سبھی اس پرشن کے لیے بلکل صحیح ہیں excellent yes yes سبھی کے انسر ہے 100% correct question number 13 a child says ایک بچے نے کہا cloth dry faster in the sun کسی بچے نے کہا کپڑے جو ہیں دھوپ میں جلدی سوک جاتے ہیں this is showing an understanding of یہ کس طرح کی understanding کو بتا رہا ہے egocentric cause and effect reversible thinking symbolical thought بتائی parral جو کہہ رہی ہے کہ secondary میں سکول آئے گا دیکھیں ایسے بات نہیں کرتے سکنے کی secondary میں کیا آئے گا حالانکہ اس کی چرچہ تو ہم secondary میں ہی کرتے ہیں تو جب socialization کا chapter کریں گے نا پورے اچھے شروع سے کریں گے تو یہ اگر ہم لنک کے ساتھ جوڑیں گے کی کیسے کیا primary ہوتا ہے کیسے کیا secondary ہوتا ہے ساری چیزوں کہاں وہاں پہ بنائیں گے اور اس کے حساب سے کریں گے جیسے yes ہاں حالانکہ سکول جو ہے وہ secondary میں ہی آتا ہے چلی question number 13 بڑا آسان پرشن ہے cause and effect egocentric کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بچہ جو اپنا سوال کا جواب دیتا ہے کیول اسی کو مانتا ہے مطلب دوسرے کے point of view کو نہیں سمجھتا اس کو مطلب ignore کر دیتا ہے اور egocentric thinking جو ہے وہ pre operational stage میں ہم کو دکھائی دیتی ہے reversible thinking تو الٹا ہے مطلب کی جیسے سیدھا جا رہے ہیں تو اس کو الٹا آنے کی شمتہ تو یہ جو ہے concrete operational میں بچے کے پاس آ جاتا ہے symbolic thought جو ہے وہ بچے کے اندر concrete operational میں آتا ہے اور pre operational سے دھیری دیری start ہوتا ہے symbolic کا مطلب جب بھاش آ جائے یہاں پر کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہوا یہاں میں بس اتنا لکھا ہوا ہے کہ دھوپ میں جب ہم کپڑے ڈالتے ہیں تو وہ جلدی سوک جاتے ہیں تو cause and effect یعنی کہ کارے اور کارن تو 20 کا صحیح جواب ہے یہاں پر تھوڑی گڑ بڑی ہے اندو جی آپ بلکل صحیح ہیں اس پرشنی کے لیے اندو رامواج جی نوانی جی آپ بلکل صحیح ہیں حرپریت کو اور آپ کے کمنٹ شو ہو رہے ہیں بھارتی جی آپ صحیح ہیں ایڈوانس ٹیڈی پوائنٹ صحیح ہیں اور تھوڑا گڑ بڑی ہے یہاں پر ایک تاجی آپ صحیح ہیں یہاں پر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا ہے شانتو ٹاٹا کرے سر آپ کے questions بولنے یا دکھانے سے پہلے ہی student کا answer chat میں دکھ رہا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو کیا کرنے تھوڑا یا تو internet slow ہوگا یا پھر آپ live میں پیچھے چل رہا ہوں گے ایسا نہیں ہے چلیں اگلے پرشنی کی طرف چلتے question number 14 according to PRJ دیکھیں پرشن میں نے ابھی پڑھا ہے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے children's thinking differ in dash from adults than in dash دھیان رکھئے یہ والا میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے session میں گلت نہیں ہونا چاہیے size correctness kind amount size type amount kind بتائیے پیاجے کے نسار بچوں کی چنطن بسکو میں dash میں بین ہوتا ہے بجائے dash کے بتائیے یہ میں نے کل ہی بتایا تھا اور دیکھئے question آ گیا یہ یہ بہت ہی analytical question ہے بڑا آسان نہیں ہے یہ کل میں نے بتایا تھا اگر آپ نے class کو اچھے سے سنی ہوگی تو آپ گلت نہیں گلت بالکل نہیں ہوں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل پیاجے نے جب اپنا پورا experiment کیا تھا تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پینسٹھ سال تک کے لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دو سال کا بچہ بھی سوچتا ہے اور پینسٹھ سال کا بچہ بھی سوچتا ہے تو دونوں میں انتر کیا ہے دونوں میں انتر یہ ہے کہ اس کی quality اور اس کی quality میں انتر ہوگا یعنی کہ difference in quality ہوگا دھیان رکھئے آپ class کو دوبارہ revise کر سکتے ہیں اگر آپ کا جواب غلط ہے تو کل کے سیشن کو آپ دوبارہ attend کریں گے مطلب ایک چھوٹا بچہ اور ایک بجرگ ویکتی کے سوچ کی quality میں انتر ہو سکتا ہے لیکن quantity میں کوئی انتر نہیں ہوتا سوچتا دو سال کا بچہ بھی ہے پیاجے کے انوصار جو children کی thinking ہے وہ differ کرتی ہے kind میں پرکار میں انتر کر سکتی ہیں مطلب اس کے سوچنے کا پرکار اور اس نے سوچنے کا پرکار طریقہ الگ ہو سکتا ہے لیکن amount میں انتر نہیں کرے گی دونوں ہی سوچتے ہیں برابر تو second اس کا صحیح جواب ہوگا تو بڑی خوشی مجھے خوشی ہوئی کہ کل کا پڑھا discuss کیا ہوا topic آج paper میں آ گیا تو second اس کا صحیح جواب ہے پنکج گفتہ آپ صحیح ہیں جوتی وششت آپ صحیح ہیں سمن جی آپ صحیح ہیں دیکھئے کچھ کچھ گلت ہوا ہے یہاں پر اور کئی ہندی مولٹا تو نہیں ہے پیاجے کے انوصار بچوں کا چنطن ویسکو میں ویسکو سے پرکار میں بھن ہوتا ہے بجائے ماترہ کے یہاں پر بھی بی ہوگا کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا اس میں آگے پیچھے دکت ہو گئی ہوگی بھارتی راو آپ بلکس صحیح ہیں سنگیتہ جی آپ صحیح ہیں پریانکاش راو آپ بلکس صحیح ہیں کلاس کو پلیز آپ دوبارہ اٹینڈ کیجئے اگر یہاں پر یہ پرشن میں گلتی ہے تو جو سیشن نمبر اکی سیکل کا پیاجے والا آپ جرور اس کو دیکھئے اچھے سے کون کون سے پوائنٹ میس ہو گئے دیکھئے اس کی سیدھے سیدھے کوششنس بان رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کی کونسپٹ کلاس کو تھوڑا دھیان سے اٹینڈ کیجئے کوششن نمبر فیفٹین which one of the following is an example of scar folding scar folding کا example کون سا ہے giving motivation lecture to the student بچوں کو پریریت کرنے والے بھاشن دینا offering explanation without encouraging question پرشن پوچھنے کو بڑھاوا دیئے بینا اسپشٹی کرن دینا مطلب explanation دینا question پوچھنے سے پہلے offering both material and non material rewards یعنی کہ موٹ اور اموٹ دونوں پرکار کے اوپہار دینا giving prompts and cues and asking student at the critical juncture انوبودھن اور سنکیت دینا تطہ ناجو کیسی تیتیوں پر پرشن پوچھنا کیا لگتا ہے بتائیے آسان پرشنے کوئی دیکھ کرتی ہے اس کے اندر پارول جی کہہ رہی ہے سر میں نے آج first time class attend کیا اور بہت interesting and helpful class ہے yes تو پارول جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 12 بجے تو اپنی class ہو ہی رہی ہے یہ اپنی tet classes ہو رہی ہیں اور evening میں 9 بجے بھی 9 pm 9 pm کو بھی kvs کو کر رہے ہیں kvs ڈی 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 سمجھے اگر tet examination کی preparation کر رہے ہیں تو دو level آپ آپ کی preparation ہوگی اگر آپ evening session بھی attend کرتے ہیں تو دیکھئے scarf folding سب سے پہلے confusion ہوتی ہے کہ scarf folding دیا کس نے کئی بار میں بتایا ہے scarf folding bruner کا کیا دھرا ہے اور یہ zpd سے inspired ہے zpd kis نے دیا ہے why gotski نے دیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے giving prompts and que scarf folding کا مطلب ہوتا ہے جب کسی بچے کو کوئی دکت ہو تو اس کو adult support دیا جائے اور adult support دینے کے بعد اس کام کو کر لے تو بچہ اس کام کو کر رہا ہوتا ہے تو ایسی سی جوابوں کا بینہ کسی دکت کے آ یہ دیکھے سیکنڈ جس نے چوز کیا ہے تھوڑا میں بتاؤں گا لکھا آفرنگ explanation without encouraging questions یعنی کہ بچوں کو پرشن ہم پوچھ ہی نہیں رہے ہیں پوچھ ہی نہیں رہے ہیں بچوں کو ٹھیک سے پرشن کا جواب دینے کا موقع ہی نہیں دی رہے ہیں اور explanation پہ explanation دی جا رہے ہیں تو اگر ہم خود ہی explanation دے دیں گے تو بچے کی critical thinking تو ہوئی نہیں اور simple سی بات پرشن بھی سمجھ بچے کو جورت ہی نہیں اور بچے کو explanation دی جا رہے ہیں so this is not scaffolding so ڈی س ڈی 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 س ڈی 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 مجبوط ہونا ضروری ہے تو یہ ضرور help کرے گا ایسا نہیں ہے کہ دیں یہ بھی ضروری ہے بٹ اس سے ایک لی اور پریکٹس کرنا ضروری ہے جیسے کل 9 بجے سیشن آپ ضرور دیکھیں رات والا 16 according to وائی گوٹس کی وائی گوٹس کی انوکرنڈ سے ویس کو اور سموی ویس کو کے ساتھ پرس پر کریا سے یا پنر بلن سے بتائیں آسان پرشن ہے وائی گوٹس کی کلاس میں یہ بتاؤں گا یہ بندنا جی کہہ رہی ہی فرس جی روم برونا نے سکی فولڈ گوٹس کی نے میجر لی یوز کیا ایسا نہیں بلکل بھی وائی گوٹس کی نے اپنا دیا تھا جی پی ڈ اور جی پی ڈ کا عوش کار جب اس نے کیا اور اپنا کام کر رہا تھا اس کی تو مرتی ہو گئی تو مری گیا اس نے جی پی کو پورا اچھے سے کری نہیں پایا پھر برونر نے دونوں ایک سمیے ساتھ چل رہے تھے برونر نے جو اپنی تھیاری بنائی جی پی کو کام کر رہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جی پی ڈ ٹوٹلی ڈ برونر دونوں جڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن برونر کی جو سکی فول دنگ ہے جی پی سی ایک لیول آگے ہے جی پی کام 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 اتنا بتانا ہے کی کتنی سکتا ہے لیکن اس help کو کر نہ اور اس کے بعد نکل جانا اور اس کے بار لرنر اس کام کو کر رہا ہے تو تھوڑا ایک بار دوبارہ وائی گوٹسکی کی کلاس دیکھئے یہاں پر تھوڑی کنفیوزن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بتایا دیکھئے بائی لوجکل میچوریشن لینگویج اینڈ شوشل انٹریکشن یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وائی گوٹسکی کی تھیوری کے لئے مجھ ہیں یعنی کہ بچے کا دیماغ جیوک روپ سے سیکھنے نمبر ون کسی نہ کسی بھاشا کا استعمال ہونا چاہیے جسے انسٹریکشن اس کو ملے شوشل انٹریکشن مطلب سماج کے ساتھ اس کی پرتکریا ہونی چاہیے تب ہی وہ کسی بھی چیز کو سیکھ سکتا ہے بینہ کسی دککت کے بھارتی سہی 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 ہیں کچھ لوگوں نے تھوڑا بہت گلت کر دیا باقی سب ٹھیک ہیں دی لیول تو یہ کہ جب آپ سہی آٹینڈ کرتے تو یہ آٹومیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بہت بڑے بڑے چاٹے اپنے گال پہ کھا لیتے ہیں تو کوئی ہلکا سا پیار سے مار تا بھی تو لگتا ہے کوئی پچی لے رہے مطلب کوئی kiss مورل ڈیولوپنٹ یا کوئی نیٹو ڈیولوپنٹ اس کے لئے میں زیادہ سمیں بلکل نہیں دینا چاہتا 44 منٹ کیوں ہو چکے ہیں 17 جواب دیجئے کولبر کی بھی کلاس جو ہے جو ہم نے کر رکھی ہے میں اس کا لنک دے دیتا ہوں آپ دیکھ لینا اس کو کولبر کلاس نمبر 36 تھی جس ہم نے کولبر کو کیا تھا میں کولبر کی لنک آپ دے دیتا ہوں آپ اس کو save کر لیجئے watch list میں آپ save کر رکھ لیجئے ہم بات کر رہے تھے مورل ڈیولوپنٹ جو ہے کولبر کی مورل ڈیولوپنٹ اچھے سکر کرنا میں نے بتائی ہوئی ہے اتنے اچھے طریقے سے بتائی ہوئی ہے مورل ڈیولوپنٹ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور اپنے لائف میں اتار لیں گے مورل ڈیولوپنٹ کو اتنے اچھے طریقے سے میں بتائی ہو ہے پلی چیک کریں یہ سب چیتیاں دی گئی ہمیں بتانا ہے کون سا چیل سینٹ اپروچ کو شو کر رہے پہلا کلاس in which the textbook is the only resource the teacher refers to ایک ایسی ککشا جس میں پاٹھے پستک ایک ماتر سنسادن ہوتا ہے جس کا سندرب سکھشکہ دیتی ہے مطلب ٹیچ بک سے پڑھا رہی ہے کلاس in which the group ایک ایسی ککشا جہاں پر سکھش سمو میں بیٹھے ہیں اور سکھشکہ باری باری پر سمو میں جا رہی ہے کلاس in which the behavior of student is governed by the rewards and punishment from the teacher would give them ایک ککشا جس من دوارہ شکشی کا دوارہ دیئے جانے والے پرسکار اور دنڈ سے سنچالیت ہوتا ہے ایک ایسی کلاس جہاں پہ شکشی کا نوٹ دیتی ہے اور بچے جو ہیں اس کو رٹ کے یاد کرتے ہیں اور کوئی یاد کرنے کے لئے کہا جاتا ہے آسان پرشن ہے تورند نکالی ہے اس کا جواب question number 18 میں دیکھ پا رہا ہوں کہ سب ہی نے اس کا صحیح اگر سب ہی صحیح جواب دیں گے تو پھر میں نام نہیں لوں گا کسی کا کیونکہ سب ہی equally yes کوئی بھی غلط ہے نہیں اس کے اندر کوئی بھی غلط نہیں ہے اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے mental statistics پر حیوار کی seated میں ہم کافی زیادہ آگے پہنچ چکے ہیں اور yes بہت بہت بڑی ہیں بہت بڑی ہیں اور آپ اس چیز کو سوچ پا رہے ہیں یہی بہت اچھی بات ہے second اس کا صحیح جواب ہے دیکھیں پہلا جہاں پر کیول text book کی بات آتی ہے تو وہاں پر ncf کو سیدھا سیدھا ہم ignore کر دینا ہے سیدھا ہے کہ باہر کی چیزوں سے جوڑ کر دو تو یہاں پہ وہ چیز ہے پہلا کاٹ دو دوسرا صحیح ہے لیکن reward کے ساتھ punishment آ چکا ہے اس لئے اس کو ہم cut کر دیں گے کیونکہ دند کی ویوستہ ہے نہیں اگر آپ کو negative چیزیں بھی ٹھیک کرنی ہے تو وہ reward سے ہی کرنی پڑے گی یا پھر negative reinforcement سے کرنی پڑے گی punishment سے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہن ہے اور memorize کی بات ہو گئی تو ویسے ہی ہم promote نہیں کرتے تو second بات ہے جہاں پر بچوں کو گروپ میں پیر گروپ لڈننگ ہو رہی ہے اور ٹیچر جا رہی ہے بار بار دیکھ رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو گروپ بنا دیا اور ٹیچر اپنا بیٹھ کے چائے پی رہی ہے تو یہاں نہیں کام چلے گا ٹیچر گروپ میں جا رہی ہے دیکھ رہی ہے ان کے پروگریس کو چیک کر رہی ہے کہیں کوئی دکت ہے تو اس کی help کر رہی ہے so this is a constructive class so second اس کا صحیح جواب ہوگا سب ہی صحیح ہے سمجھائے تو yes میں نے سارے options بتا تو دیئے question number 19 intelligence is intelligence کیا ہے a singular and generic concept ایک اکیلا اور جاتیہ بیچار ہے the ability to imitate others دوسروں کو انکرن کرنے کی یوگتہ ہے is specific ability ایک vicious یوگتہ ہے یا a set of capabilities سامرثیوں کا ایک سمجھ ہے بتائیے کافی اچھا پرشن ہے اگر intelligence کے بارے میں تھوڑا سا آپ جانتے ہیں تو ہی آپ اس پرشن کا صحیح جواب دے پائیں گے question number 19 ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے likes کر چکے ہیں 37 likes ہو چکے ہیں very nice 37 likes ہے اور 48 پریوار کی لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنا like جو ہے اس ویڈیو کو دے دیں تاکہ ہمیں motivation مل جائے اس ویڈیو سے yes 19th کا جواب جو ہے 19th کا جواب آنے لگ گیا ہے اب یہاں پر جو ہے ایک conflict پیدا ہو گیا ہے اب یہاں پر میرا thought conflict ہو رہا ہے جو کی ہے اسے conflict ہو رہا ہے intelligence intelligence کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو بدھی ہے تو singular جو ہے singular کے بارے میں بینے نے بتایا کہ یہ ایک general ability ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے وہ پھر بات میں specific ability کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک specific ability ہے تو g اور s factor کی بات ہم نہیں کریے پھر group factors کی بات کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ set of capabilities ہے یعنی کہ بہت سارے سمرتھیوں کا جو سمچے ہے وہ intelligence ہے لیکن ایسا نہیں ہے جب ہم intelligence کی بات کرتے ہیں تو intelligence جو ہے وہ common sense نہیں ہوتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو intelligence جو ہے وہ کسی ایک particular چیز کے اندر آپ کا ہوتا ہے کسی ایک چیز کے اندر آپ کا intelligence بہترین ہوتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو مجھے یہاں پر confusion ہو رہا ہے تیسرے اور چوتھے میں set of capabilities کے اندر specific abilities کے اندر یعنی کہ set of capabilities بھی تھوڑا بہت صحیح لگ رہا ہے set of capabilities جہاں پر g اور s factor دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ g plus s1 s2 plus s3 یعنی کہ کئی ساری specific abilities اور general abilities اس کو جوڑ کر کے intelligence ہی تو بنتا ہے تو یہ ہے two factor theory ہے تو یہاں پر set of capabilities اس کے اندر آنا چاہیے لیکن یہاں پر specific ability بھی صحیح ہے تو کی کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر تھوڑا سا conflict ہے اس کا صحیح جواب یہاں پر c specific ability صحیح جواب ہوگا لیکن پھر بھی میں مانوں گا کہ یہاں پر options کے اندر کافی confusion ہے confusion مطلب چوتھا بھی اس کا صحیح جواب ہو سکتا ہے کیونکہ capability جو ہے g اور s دونوں کو compare کرتا ہے تو چوتھے کا بھی پورا کا پورا یہاں پر جور بنتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو لیکن question کہنا کچھ دکت مجھے ایسی feeling آ رہی ہے اس question میں کچھ کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑی ہے کی کے انسار تیسرا ہے اس لئے اور میں کوئی confusion ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ اس پرشن کا جواب کہنا کوئی صحیح وقتی نہیں ڈونوں گا جیسے gardener نے الگ الگ intelligence دی ہے لیکن وہاں پہ جو اس نے بتایا ہے اس نے بتایا ہے سب کی specific intelligence ایک ساتھ ہو تو set of capability بھی تو ہو سکتی ہے set of ability بھی تو ہو سکتی ہے تو یہاں پر شاید capability کی وجہ سے کئی garden دیا ہو set of ability سے ہوتا ہو تو یہاں پر کئی نے کوئی confusion ہے حالانکہ اس کا صحیح جواب تیسرا کی کی انسار ہے آج کا آخری پرشن question number 20 early childhood is an dash period for language development بڑا ہی تکچہ سوال ہے and unimportant are sensitive are neutral not so significant اب ایسے پرشن تو ایسے ہوتے ہیں intelligent is a convergent thinking to a specific ability yes بلکل صحیح convergers جو ہوتے ہیں اس کا نتھیک ہے اب یہاں پر بات یہ ہے اب specific intelligence کے اندر کئی ساری specific abilities بھی جوڑ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر توڑا سا confusion ہے کیونکہ یہاں پر specific دھیان رکھیں یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے are specific ability یعنی کہ کیونکہ ایک specific ability جو ہے وہ intelligence مطلب کیونکہ ایک specific ability کی بات کری جاری ہے لیکن intelligence کے تھیوری میں ہم نے factor theory کے اندر یہ بھی تو پڑا ہے gs theory جو پڑی ہے مطلب g plus s1 s2 مطلب اور کئی اب مجوم gardener کی تھیوری اس کے اندر بھی یہ اس نے تھوڑی کا ہے کہ ایک انسان ایک ہی طرح کا intelligence رکھتا ہے دوسرے کا بھی رکھ سکتا ہے تو کیونکہ ایک تھوڑی بہت یہاں پہ مجھے دکت آ رہی ہے اور set of capabilities کے اندر ایک سے زیادہ abilities کے بارے میں بات آ رہی ہے اس لئے مجھے یہاں پہ تھوڑی سا confusion ہے اور اس کا تو صحیح جواب ہو جائے گا کیا sensitive یعنی کہ early childhood جو ہے وہ sensitive period ہوتی ہے اگر وہاں پر بچوں کو جتنا exposed کیا جاتا ہے جس بھاشا کے ساتھ بچہ اسی بھاشا میں رم جاتا ہے اور اسی بھاشا کا استعمال کرتا ہے آنسر میں 3 دیا ہوئے اور specific ability دیا ہوئے ہے تو اس کا question number 20 کا صحیح جواب B ہے اور مجھے لگتا ہے میں اس کے اندر نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ سب ہی نے اس کا جواب صحیح دیا ہے yes yes answer کی میں 4 آیا تھا تو میرے حساب سے 4 ہی ہونا چاہیے لیکن میرے پاس جو آنسر کی ہے جو میں نے نوٹ کری کیا پتا بعد میں change ہوا کیا پتا یہ بعد میں change ہوا میرے پاس جو کی ہے اس کے اندر c دیا ہوا ہے جو کی جس پر مجھے تھوڑا doubt ہے میں کوئی جیادہ اچھا ہے یہاں پر d لگ رہا ہے تو چلی آج کے 20 questions ہیں ہم نے complete کیے بڑا مجھا آیا کافی سارے چیزیں ہم نے دیکھی yes کافی اچھا لگا اور کافی مجھا آیا اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے ایک چیز اور آپ notice کیجئے کہ جیسے question number 19 جو ہے میں نے پڑھائی کری اسی بیس پر تو میں آپ کے ساتھ discussion کر رہا ہوں حالانکہ کی میرے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ discussion کر رہا ہوں تو جس question پر conflict آیا میں چاہتا تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں barrier اس کو کہتے ہیں جو transfer of learning ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں negative transfer of learning مطلب یہاں پر جو بات کہی جاری ہے تھوڑا سمجھ یہ کہ یہاں پر میں آپ کو کیسے learning theory کو سیدھا real life سے جوڑ رہا ہوں یہاں پر جو یہاں پر negative transfer of learning ہو یہ ایسے ہوتا ہے تو پچھلا بھول جاتے اس کو یاد کر لیتے ہیں وہ mcq کو یاد کرنے چیز نہیں ہے بلکہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا mcq recognition کے اندر help کرتا ہے دوسرا جب آپ اس کو concept کے ساتھ سمجھتے ہیں تو کافی سارے criticality thinking کو بڑھا جیسے یہ نہیں تو اس کے پر چرچہ کرنا آپ کا کام ہے اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے جتنا جیسے سمجھیں گے اور یہاں پر اگر کو challenge کر سکتا ہوں کہ اس چیز کے اچھے پڑھائی میں نے کر رکھی ہے تو یہ چیز اگر آپ کریں گے تو آپ بہتر ان کام کر پائیں گے اور میں اس چیز کی امید آپ لوگوں سے کرتا ہوں تو چلی آج کا session یہ complete کرتا ہوں آہ 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 سارے سکول بند ہے پندرہ آہ سکول کی چھٹی ہے سر سوشل science question بھی کروائیے پلیز بلکل کروائیں جو evening کا جو اپنے session ہوتا 9 بجے کا general evs کا attend تو کیجئے ایک بار اور جو بدووار بریسپتی بریسپتی شکروار شکروار کا general science session attend کیجئے general science session attend کیجئے شکروار کو 9 بجے اور general evs session attend کیجئے شنی وار کو رات 9 بجے اور general awareness 9 بجے یہ 3 session attend تو کیجئے آپ کا social science کیسے cover ہوگا بندنا جی کہہ very nice explanation سمجھنا must ہے وہی میرا objective ہے کیونکہ اگر آپ کو کوششن ہی کرنے ہیں تو کوششن تو آپ یہاں پر ایک گھنٹہ سمجھ برواد کر رہے ہیں آپ پیپر دیکھیں پیپر پیپر چاہیے identification is very important and then working on identification is more than important so in that case i hope you have got something to learn today so that's all for today see you next class till then bye bye stay safe stay at home bye bye thanks for the like can you teaching exam preparation and think that can complete get done جائے میرا نام اب عشیق ہے اور میں نے KVS CTET DSSB ایسے exams کو اپنے first attempt میں clear کیا ہے اور یہ جانتا ہوں کہ ایسے exam کے preparation کے لیے کون سی tricks چاہیے اور کس طریقے سے کس base پر ہمیں سلیبر کو complete کرنا چاہیے تو جوڑے میرے ساتھ موسیقی